دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شاندار پاکستان ٹی وی اور میں ہوں ارشن بخاری آج کا اپیسوڈ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک اجازہ ایپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ایک ملک میرے پاس آئے ہوا ہے اور کشمیر میرے پاس آئے ہوا ہے ہم اس وقت اپنے بھائی کرو والے پائنٹ پر ہیں اور میں دکھانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ شاندار سالج آخر لوگ نام لے کے طلب کیوں کرتے ہیں میں آپ کا تعریف کروا دوں نفیز بھائی جو میں وہ بزنیس کرتے ہیں امان میں اور یہ امان انشاءاللہ تعالی پاکستان سے شاندار سالج شاندار بندہ شاندار روڈ گراس دینے کے لیے امان سے آئے سلام علیکم نفیز بھائی نفیز بھائی پوری قوم آپ کو سوڑ رہی ہے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو شاندار کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے امان میں ادھر اپنا وزنیس کرتا ہوں عمر میں نے ادھر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جانور جو بہت یادر دوبار ہے ان کی سہود بہت جانب بھیگیاں ہیں وہ بہت یادر مفیشتی ہیں اور بہت ایہاں رکی ہیں گائے رکی ہیں دودھ نہیں جاٹی جانب دودھ نہیں ہے ہراغ کی وجہ سے سید اچھی نہیں ہے ہراغ کی وجہ سے ساڑ ایہاں شبتی رہی ہے سارا ہوں شکریہ بیشتی ہیں ادھر جو ہے اس لیے میرے دوشہ کے جو ہے سالک جو ہے وہ گریم چیارے کا کام کرتا ہے اس لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں پکتا جاؤں گا اور یہ داد بھی لے کے اور وہاں میں آؤں گا اور وہاں میں آئیں گے انشاءاللہ شپیر بھائی اسلام علیکم شپیر بھائی جو ہے یہ ایک میرے دوست ہیں شاہد وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں انگلینڈ میں ہوتے ہیں انگلینڈ میں انہوں نے شاندار کیا ہماری ویڈیو دیکھی پھر ہمارا شاندار جو ٹیکسلہ والا پائنٹ ہے وہاں سے مبایا آج ان کے والد اس لیے سے ہمارے آئیں اس لیے آئیں کہ وہ آ کر دیکھیں کہ شاندار ساللہ کا میار کیا ہے اور اس ست ماشید ان کا بڑا ٹرک آ رہے گی جسا لیانا ہے پورا ٹرک لیانا ہے جوڑے آلے جتنے بھی تسانے کسٹوما رہے ہیں جا کسان ہے انہوں نے ایک پیغام کی شانداری شئیت اس لیے لیکی جانے ہو بیارہ دیکھت اور انہوں نے چونکہ جوڑے آسا کہ وہاں جانے ہو ٹرک لیک�던 جانے ہوں ٹرک جانے ہو ہے جانے کا مالہ کی ہے ٹرک لیکن چاھکا لوکل جانے پاٹھن ت اللہ کے马ائے بھی ٹرک لیکن شہر گاہ نہیں ٹھارا کلو ٹھم کو ٹھوٹھ دیں دی دیں دیں گر مجھے جندہ سالل گھا سرائی ہے دندہ پہجو بندہ سرائی ہے سرائی علم گی ہے وہ دو نمبر بڑھا رہا ہے دو نمبر ہے وہ میں خود لائے بھی گیا اور نقصان اٹھایا اللہ حکم خود تو بعد میں نے یعنی کہ ٹیکسلے سے دو دفعہ پھر بعد میں مجھایا تو آج میں یہاں پر شاندار کے جگہ پر آیا دیکھتا ہوں کہ شبیر بھائی کا الحمدللہ شبیر بھائی کا لاہور آنا اتنی دور سے اس چیز کی کرنٹی ہے دوستو جیسے اب ہی شبیر صاحب نے بتایا کہ سرائی علم گی تھی کسی لوکل سے بندے سے انہوں نے سیلج لیا تو سیلج دو نمبر تھا اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی جس کے وجہ سے شبیر صاحب گواہ ہیں کہ جو اٹھار 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 اٹھر دور دہ رہے تھے وہ ڈاؤن چھے سات لیڈر پہ آگئے اور جانور کی شید بھی خراب نہیں شید بھی خراب نہیں تو آپ پوری قومت میں بتائیں گے کیوں کھاتا بھی نہیں ہے بہت مشکل ہے وہ والا سیلج نہیں کھاتا دو نمبر سیلج جو ہے دو نمبر سیلج نہیں ہے آئین شبیر بھائی آپ کو دکھائیں یہ شاندار سیلج کیا ہے لوگ شاندار سیلج کی دیوانیں کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھئے گا دوستو میں ابھی آپ کے سامنے یہ کھول رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے وہ اعلیٰ کولیٹی کا سیلج جس کی وجہ سے شاندار پورے پاکستان میں اور گلف کنٹریز پورا دان ہے اور خوشبو کے علاوہ یہ پکا ہوا ہے یہ دیکھیں مزایاں دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ پکا ہوا دان ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ بن گئے اس طرح آجے تھوڑا سا تاکہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی میرے کھولا نہیں ہے یہ دانہ شبیر بھائی اے تکڑی ہو جی یہ دانہ بلکل بریگ بریگ دانہ اے تکڑی ہو جی اٹھارہ سے بائیس پرسنٹ اس کے اندر دان ہے یہ دیکھیں اور جو بھی ہے یہ دیکھیں توڑ کر جواب دیکھتے ہیں تو بلکل پس جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بیسن بن جاتا ہے بیسن بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سٹارچ بریک ہوگے اس کے اندر آٹھ سے نو پرسنٹ اس میں پرٹین ہے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کھول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جناب یہ میں نے اس کو کھولا یہ دیکھئے گا یہ ہے جی سیلیج اس کو ہم شاندہ سیلیج کہتے ہیں یہ دیکھیں باریک باریک صدر تکڑی اجی اسمی بلکل نہیں ہے یہ تکڑی اجی بلکل باریک سیلیج ہے تھوڑا دھوپ لیں یہ دیکھیں اس کو اٹھائیں شپیل بھائی یہ لیں دیکھیں اس کو اٹھائیں اپنے ہاتھ یہ دیکھیں دوستو یہ ہے وہ شاندہ سیلیج بے شمار مکعی ہے باریک چوپنگ ہے اس کے اندر تھوڑا سا موائسٹر اس لئے آپ کو زیادہ لگے کہ سردیوں کا کٹا ہوا ہے تکڑی اجی یہ بلکل اس کی خوج بھی دیکھیں بہت پیاریک خود موائے یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں شاندہ سیلیج بہت پیاریک خود موائے یہ اگر سیلیج آپ کا جانور کھاتا ہے تو اس تو گارنٹی آپ کے جانور کی صرف اچھی ہو جی اس کی گوشت کی بوشت کی پیداوار بھی بڑھے گی اور انتی میں کیا ہوگا میرا پاکستان باپسنگ کا کسان خوشان ہو جائے گا ممت خومان جو نفیز بھائی آئے ہیں خومان کے اندر کے پیغام لے کر آئیں کہ وہاں پر جانوروں کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے جب ان کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس بزنس کا بہت بڑا سکوپ ہے سبیر بھائی آپ دیکھیں آپ نے بڑے سالیج دیکھیں اس سالیج کو اور وہ جو سرائے علم جیرے دو نمبر سے سالیج دیکھ رہا ہے اس میں کیا فرق محسوس کرے گیا اس میں دانہ بھی بہت کم ہیں دانہ بھی نہیں ہے دانہ بھی نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی سمیل سنگی نہیں جاتے اس کا مطلب وہ سڑا ہوا سالیج ہے ہاں سڑا ہوا سالیج کیونکہ یہ پکا ہوا سالیج ہے اس کا سرمنٹیشن پوری اس کی خوشبو شیرہ جیسے خوشبو ہے جیسے کچھی شیرہ جیسے ہوگی اور جو لوگ اور بینزا نہیں یعنی کہ جنور یعنی خوش ہو کر کھاتے ہیں اس کو خوش ہو کر کھاتے ہیں وہ نہیں کھانے خوش ہو کر نہیں 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 دوستے کا ہمترین پیغام میں دینا چاہتا ہوں آج مارکیٹ میں بے شمار لوگ سالیج 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 مکی کا سالیج کر رہے ہیں وہ کریں گے اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے نور پروفیسرل لوگ آ گئے ہیں جو پندرہ بیس پچیس دیس ایکڑ کا سالیج بنایا گاٹھے بنا کے بیٹھ گئے انہیں نہیں پتا کہ اس میں کیا ڈالنے کیسے ڈالنے کب ڈالنے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ان کا تو مال ابھی نہیں تو کل پر سو بھی کی جائے گا سستہ مہنگا کر کے وہ دے دیں گے لیکن یہ میار کہاں سے لائیں گے یہ میار اتنی باری کٹنگ تو پریر بھا جی چپیر بھائی یہ سارا میار نے جڑا آسان تو ہم کرنا جی اے دیکھو نا یہ باری باری ہر طرف دانی دان ہے اس کے اندر جب آپ کا دانہ پورا ہوگا یہ دیکھیں ہاتھ سے پسنا چاہیے ہاتھ سے پسنا چاہیے یہ دیکھیں جناب یہ ہے وہ میار جس کے لیے شاندار پاکستان پوری دنیا میں مشہور ہے دوستو چند سکھوں کے لیے چند رکھوں کے لیے اپنے لاکھوں جانوروں کو برباد مت کریں شاندار پاکستان کو کال کریں کیونکہ شاندار پاکستان پاکستان کی واحد کمپنی الحمدللہ جو کہ آپ کو شاندار سالیت بھی دے رہی ہے شاندار دویتوں گوشت والا بڑا بھی دے رہی ہے شاندار بکیوں کا کاف سارٹر بھی دے رہی ہے اس کے ساتھ سے شاندار سونا بھٹا شاندار سونا کھل بنو لہ دوستو اس کے علاوہ ہنگری کا بنا ہوا ایکسٹریم بھٹ کوالیٹی کا ٹاکسن بائنڈر بھی شاندار کے پاس ہے شاندار کی فرنچائز کے لیے لوگ آج ماشاءاللہ روڈیال کے اندر شاید بھائی آپ بھی سن رہے انگلینڈ میں دوستوں کو بتائیں جتنے بھی ہمارے میرپور کے لوگ ہیں کشمیر کے لوگ ہیں کہ شپیر بھائی شاندار کسان گھر کی فرنچائز کے لیے آئے ابھی سہلے جا رہے کل ہم کھل بھی دیں گے شاندار کوونڈا بھی دیں گے دوستو یہ سفر کہاں سے چلا تھا یہاں پر پہنچے یہ سفر چلتا رہے گا میں اپنے اللہ کا بڑا شکر بزار ہوں کہ آج میرے بائے طرف اومان اومان ملک سے لوگ آئے ہوئے اور میرے دائے طرف کشمیر سے لوگ آئے ہوئے کیونکہ کشمیر میں اس وقت چانپاروں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے چارہ وہاں پر زیادہ ہوتا نہیں ہے چارہ میں زیادہ ہوتا ہوتا ہے اچھا ایک بات اور مجھے بتائیں آپ ایک عرصے سے شاہد مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے وقتی پرچائز ہوئی لیے شاندار کیا پرٹرس بنائے آپ کا اعتماد بنائے پورا اعتماد ہے پورا اعتماد ہے ہمیں پورا اعتماد ہے میں آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنوار آپ نے بہت ہی قیمتی رکھے ہوئے ہیں لہٰذا جو لوکل کمپنی کے سیلج ملتے ہیں وہ نہ ڈالیں اور شاندار والوں کا سیلج ڈالیں دودھ کمائیں گوشت کمائیں اور جنوار خوشحالی لائیں تاکہ جنوار خوشحالی لائیں الحمدللہ یہ میرا پیغام ہے کہ کھا نے تیلے اگر تسی جائل تکتی تانسو انہیں کام پر مال نہیں بچنے انہیں یہ گز گز ہوں گا ہوں گئے ہیں لہٰذا تسی جناب سیلج پہو سستہ بھی ہے اچھا بھی ہے اور جنوار کی سیلج سیلج دیکھو کہ اسی سیلج بھی اچھی ہونی ہے لہٰذا میں یہ پیغام دینا پورے آزاد کشمیر میں اپنے لوگوں کی کہ تسی یہ جناب سیلج اندار علیہ نے استعمال کرو تاکہ پورے جنوار میرے خوش آہ انشاءاللہ دوستو شبیر بھائی کا ان کی پوری قیم کا میں شکر بزار ہوں کہ ان کا اعتباد اور اعتبار شاندار پاکستان پہ ہے کسی طریقے سے آپ نفیر بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ نفیر بھائی ابھی ہم ایک ایرابی کے اندر ایرابی پر اوٹی کے اندر بناتے ہیں اس مقالی نے دوستو خیال لکھی تھا ہستے رہیں بستے رہیں زندہ بات عداد کشمیز زندہ بات